ابیشہ کمار اور آئیشہ کھان دونوں ہی اس وقت کافی زیادہ چرچاؤں کا وشے بن چکے ہیں دوستو دونوں کا ہی ایک گانہ آیا ہے خالی بوتل اور لوگوں نے اسے بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا ہے درشک یہی کہہ رہے ہیں کہ واہ آئیشہ تو زبردست ایکٹرس ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہیں وہیں ابیشہ کھی اگر بات کی جائے تو ان کے اینگر کو لے کر خیل جیو کے کیرکٹر کو نبھانے والے رنویر سنگھ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کمپیر کر دیا گیا اب آپ سبھی درشکوں کو بتا دو دوستو تو یہاں پر ایک ٹویسٹ آیا ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ ابیشہ اور آئیشہ کی شادی ہونے والی ہے دراصل کیا مدہ ہے میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے میں دوسرا چینل راہو بھوچ کومیڈی ہے کومنٹ سیکشن میں لنک پیس کر دیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو ابیشہ اور آئیشہ کی شادی ہونے والی ہے ایسا ابیشہ کا کہنا ہے دراصل میں آپ کو بتا دو کیا ہے ریسنٹلی جب خالی بوتل سکسسفل ہوئی تو کافی سارے انٹیویوز دیئے گئے اور انہی انٹیویوز میں ابیشہ سے سوال پوچھے گئے آئیشہ سے پوچھے گئے ایک ایسا بھی انٹیویو دیا گیا جس میں کی ابیشہ سے پوچھا گیا تھا دوستو اور یہ ایک ریسنٹ انٹیویوز کا کنفرنٹریشن بھی تھا جس میں ابھیشہ نے بولا تھا کہ میں آئیشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جی ہاں اب یہاں پر آیا ہے جب اسی انٹیویو کو لے کر ان سے دوبارہ بات کری گئی تب وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہاں میں نے ایسا بولا تھا تو انٹیویور یہ بات بولتے ہوئے نظر آتا ہے تو اس کا مطلب آئیشہ سے آپ شادی کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ مجھے بولنا پڑا آئیشہ بگل میں بیٹھو تھی تو اس پر آپ کو بتا دو دوستو تو آئیشہ کہتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا تو یہاں پر آپ کو بتا دو تو آئیشہ کا چہرہ الگ بلش کر رہا تھا لیکن حالانکہ آئیشہ نے یہ ساری چیزیں اپنے نئے سانگ کو پرموٹ کرنے کے لئے بولی تھی بٹیا آئیشہ نے اس بات کو کنفرنٹ بھی کیا بھائی اگر آئیشہ اور آئیشہ کی ہوگئی شادی تو لٹرلی مزا آ جائے گا آپ کو کیا ہے کہنا دونوں کی جوڑی آپ کو کیسے لگی مجھے تو بہت اچھی لگی تو کومنٹ کیجئے بتائیے بنے رہے چینل کے ساتھ با بائی